اسلام علیکم پاکستان سوسائیٹی پر دا سٹیڈی اف لیور ڈیزیزز کے طرف سے یہ جگر کے امراض کی آگاہی کے لیے ویڈیوز کا سسلہ جو شروع ہوا ہے جگر کے مختلف ٹیسٹ کے بعد جو ہے نا ابھی ہم بات کریں گے آج ایکیوٹ ہیپٹائیٹس ایکیوٹ ہیپٹائیٹس جو ہے وہ پیلا یرکان جو ہے پیلا یرکان جو ہے اس کو ایکیوٹ ہیپٹائیٹس کہتے ہیں تو میرے ساتھ آج جنرل تصور حسین موجود ہیں اور ڈاکٹر جنیت سلیم موجود ہیں ہم اپنے یہ یہ ماہرین جو ہیں جگر کے امراض کے ہم ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں ایکیوٹ ہیپٹائیٹس جو ہے پیلا یرکان جو ہے وہ کس طرح پھیلتا ہے تو جنرل تصور سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ اس میں اس کا پھیلاؤ کیسے ہے اور کتنا کتنا کامن ہے یہ ہمارے ہاتھ جو پیلا یرکان ہے وہ اس کے سب سے جو بڑی پاکستان میں وجہ ہے وہ ہیپٹائیٹس ا ہے اور دوسرے نمبر پر ہیپٹائیٹس ا ہے ہیپٹائیٹس ا ہے تو دیادہ تر بچوں میں ہوتا ہے اور بعد بچوں میں اتنا معمولی ہوتا ہے کہ وہ ظاہر یرکان نظر بھی نہیں آتا اور بیماری گزر جاتی ہے اور وہ اس کے بعد اس بیماری کے خلاف ان کے قوت مضافق پیدا ہو جاتی ہے اور دوبارہ ان کو بیماری نہیں جاتی ہے بعض اوقات یہ بیماری توری ہیپٹائیٹس ا ہے وہ زیادہ کامن ہے اور وہ ہر عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے بچوں سے لے کر بڑوں تک اور یہ بیماری زیادہ تک پانی جس میں ہپٹائیٹس کے جرافیم شامل ہو وہ پینے سے ہوتی ہے کھانے میں بھی یہ جرافیم جس میں پہنچ سکتے ہیں اور اس کی بہت آؤٹ بریک بھی ہو جاتی ہے جبکہ ایک واٹر سپلائی میں یہ وائرس شامل ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگ یہ پانی استعمال کرتے ہیں اور بعض اوقات بڑے پیمانے پر بھی اس کی کیسے ہو جاتے ہیں اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ہپٹائیٹس ای جو ہے یہ ہپٹائیٹس اے یہ کتنا سیریس ہے اور آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ اگر انہوں نے ہپٹائیٹس اے یا ای سے بچنا ہے تو وہ کونسی تدابیر افتیار کریں کہ ان کے ہپٹائیٹس اے اور ہپٹائیٹس اے نہ ہو ہپٹائیٹس اے اور ای زیادہ تر مریضوں میں خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کوئی چیزی پیدا نہیں کرتے لیکن کبھی کباری شدت اختیار کر سکتے ہیں کسی عام مریض میں بھی اور ہپٹائیٹس اے خاص طور پر وہ خواتین جو حاملہ ہو ان کے اندر یا وہ خواتین جو کہ ہارمون کا استعمال کر رہے ہیں ان کے اندر وہ لوگ جن کی جگر کوئی اور بیماری موجود ہو ان کے اندر بھی سیریس ہو سکتا ہے وہاں بعض لوگ اگر کوئی کوئی الکول کا استعمال کر رہا ہے ان کے اندر بھی بعض اوقاتی زیادہ شدت اختیار کر سکتے ہیں تو زیادہ تا لوگوں میں یہ بیماریاں خود بہت چک ہو جاتے لیکن کبھی کبار یہ شدت اختیار کر سکتے ہیں جہاں تک ان کے بچاؤ کا سوال ہے تو وہ بڑی سادہ سی باتیں ہیں کہ جو کھانے پینے کے اشیاء ہیں ان میں صفائی کا مکمل دھیان رکھا جائے پانی جہاں تک ہو سکے مکمل صاف کیا جائے اور اگر کوئی ذرا سا بھی شک ہو تو پانی کو بوائل کر کے وہ استعمال کیا جائے اسی طرح کھانے میں اس کی جو کھانے کی تیاری سے لے کر اس کے استعمال تک اس کو مکھیوں سے بچایا جائے اور جو لوگ اس کھانے کو حیدل کر رہے ہیں وہ صحت مند ہو ان کے اندر یہ جرسی موجود نہ ہو ان خوابتوں کا صحت ہے آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بتائیں کہ یہ ہپیٹائٹس کا جو وائرس ہے یہ کہاں سے گزرتا ہے یہ لوگوں نے کھا لیا مو کے راستے چلا گیا پھر یہ اس کا اخراج کہاں سے ہونا ہے یہ جو ہے اس کا اخراج جو ہے وہ پکھانے کے ذریعے ہوتا ہے ویسے تو یہ وائرس پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اور جو مو کے اندر خوراک کے ذریعے داخل ہوتا ہے اور پورے جسم میں پھیلتا ہے اخراج اس کا پکھانے کے ذریعے ہوتا ہے اور وہ وہاں سے آگے مختلف سکتا ہے یا تو موٹر سکلائی میں شامل ہوگی پھائل سکتا ہے یا مخیوں کے ذریعے دوسرے خانے کی بgger سکتا ہے عام طور پر اس کا یہ ہے ہپ آر ارب ایر 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 اس اے کے بارے میں یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر ایک دوسرے زیادہ تیزی سے پھائلتا ہے اور وہ شاید ایک دوسرے کے برطن استعمال کرنے سے یا ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ ضرج کرنے سے وہ زیادہ تیزی تو پھائلتا ہے لیکن ہمارے دین میں یہ جو کہا گیا کہ آپ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں اس کی حمیت ہے ان چیزوں میں؟ بے حد حمیت ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کو کوشش کریں کہ کپڑے سے ساف نہ کریں یہ نہ ہو کہ کپڑے میں جراسیم لگے ہو تو وہ دوبارہ آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے اور یہ اصول پھر بعد میں آپریشن روم دنیت لائے گیا جہاں آپریشن کے جاتے ہیں وہاں بھی ہاتھ دھو دھو کے تو ویسے خوش کیے جاتے ہیں اور یہ بہت اہم اصول ہے کہ ہاتھ دھوئے جائیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو صفائی کا حکم دیا گیا ہے ہمارے نظر میں کہ ہر چیز کی اپنے برطن کی اپنے گھر کی اپنے کھانے کی ہر چیز کی صفائی کا حکم اور اگر یہ صفائی کا حال رکھا جائے تو اس طرح کی بیماریاں ہیپیریٹس یا دوسری بیماریاں اس طرح پہ جو پھیلتی ہیں وہ بہت کم محسوس کی ہم ڈاکٹر جنیت سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ اس کی بچاؤ کے لیے کیا کوئی ویکسین بھی ہوتی ہیں ہیپیٹائٹس اے اور اے کی جی بلکل ہیپیٹائٹس اے اور اے کی ویکسینز موجود ہیں مگر پہلے وہ بات جو جنرل صاحب کر رہے تھا ان کو میں تمہیں زور دینا چاہوں گا کہ پانی کا عبالنا بچاؤ کی بہترین طریقہ ہے اور دولی اے چو نے بھی یہی ریکمینڈ کیا ہے کہ پانی کو عبال کر اس کو استعمال کریں اکثر جو ہمارے گھروں میں فلٹر استعمال کیے جاتے ہیں وہ اس وائرس سے بچاؤ کی تدبیر پوری نہیں کر پاتے تو اگر صحیح معنی میں اس وائرس سے بچنا ہے تو فلٹر کا ہی استعمال کرنا پڑے گا ہیپیٹائٹس اے کی ویکسین موجود ہے اور وہ اکثر بچوں میں دی جاتی ہے اور اگر بچپن میں نہ لگی ہو تو بڑوں کو بھی دی جا سکتی ہے اور اس سے بہت اچھا بچاؤ ہو جاتا اور ایک ویکسین لگا لی جائے تو جسم کے اندر مدافع تکوور پیدا ہو جاتی ہے جو کہہتا ہے اگر وائرس جسم اندافع بھی ہو جائے تو اس کو جگر کی سوجش کرنے کی وہ اسے روپ دے گا ہیپیریٹس اے کی ویکسین ابھی تک دنیا میں تو آم نہیں ہوئی چین میں اس کے اوپر کافی ایکسپریمنٹ ہو رہے ہیں اور امید ہے کہ یہ باقی دنیا میں بھی جنتی پہنچ جائے گی مگر فرحال اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے اپیریٹس ایک ہی موجود ہے اچھا میں میرے ساتھ جو دونوں ماہر ہیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جو حاملہ خواتین ہیں اور خصوصی طور پہ جو نوجوان حاملہ خواتین ہیں کیا ان کو ہپیٹائیٹس اے کی ویکسین اگر مل رہی ہو تو کیا لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے ابھی تک چونکہ سیبیریٹس کے سیفٹی کے بارے میں ہے اور اس کے استعمال اس کا بھی ہوا نہیں ہے ابھی تو اس کو ریکمنٹ نہیں کیا جاتا اگر یہ ویکسین بلکہ صحیح پائے گئی اور ایک 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 پائے گئی پھر ظاہر ہے کہ خواتین کے لیے یہ بہت مفید بلکہ عام پبلک کے لیے بھی صفیح خبر ہو آپ دونوں کا جی بہت بہت شکریہ ناظرین ہم نے آج جو ہے یہ ایکیوٹ ہپیٹائیٹس جو ہے پیلہ یرکان کے بارے میں بات کی اور پیلہ یرکان جو ہے پاکستان میں جو ہے سب سے زیادہ کومن جو ہے جیسے جن تصور نے کہا کہ جی ہپیٹائیٹس ای زیادہ کومن ہے پاکستان میں ہپیٹائیٹس اے بھی ہے کافی اور ہپیٹائیٹس ای بھی جو ہے یہ کافی ہے اور ہپیٹائیٹس اے زیادہ تر جو ہے یہ بچپن میں ہو جاتا ہے اور ہپیٹائٹس ای جو ہے یہ جوانی میں نوجوانوں کو یا تھوڑا سا بات کی عمر میں جوہے نہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے بھی پیٹرن جو ہے اب چینج ہو رہے ہیں جیسے اب جوانوں میں بھی ہپیٹائٹس اے نظر آنا شروع ہو گیا ہے اور ہپیٹائٹس ای تو جو ہے موجود ہے اور جو دونوں ماہرین نے خصوصی طور پر اس بات پر زور دیا وہ یہ کہ ایک تو یہ خطرناک نہیں ہوتا اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جو مورٹیلٹی ہے یا جو زندگی کے ختم ہونے کے جو اس کا جو رسک ہے وہ کوئی ڈیڑھ ہزار دو ہزار میں سے ایک کو بلکہ اس سے بھی اس سے بھی کم ہو جاتا ہے تو اس پہ پیلے یکان سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہے یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے اور ایک چیز جو میں ضرور اس پہ زور دینا چاہوں گا کہ اس میں ڈائٹ کا خوراک کا کوئی رول نہیں ہے ایسا کھانا ایسا ہونا چاہیے ان مریضوں کے لیے کہ جو وہ ان کو پسند ہو صاف سترہ کھانا ہونا چاہیے اور جو ہے پانی جو ہے وہ ہمیں گھروں میں جو استعمال کرنا چاہے وہ بہتر ہے جیسے ڈاکٹر جنید نے کہا کہ ابلہ ہوا ابلہ ہوا پانی سب سے زیادہ سیف ہے اس کے بعد جو ہے فلٹر والا پانی جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور ہمیں کوشش کرنے چاہے کہ فلٹر والے جو پانی ہے اس میں جو پورے تقاضے ہیں فلٹریشن کے وہ پورے کیے جائیں اگر وہ نامکمل ہیں تو پھر جیسے جو جنید نے کہا کہ وہ پانی پوری طرح ساف نہیں ہوگا تو ایکیوٹ ہپیٹائٹس پیلا جرکان کوئی خطرناک چیز نہیں ہے خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے اور ہپیٹائٹس اے کی ویکسین موجود ہے پاکستان میں اتنا ہپیٹائٹس اے ہے کہ ہمیں ویکسین کی جو ہے ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر کسی کے جگر جو ہیں وہ اور جگر کی بیماری کی وجہ سے جگر خراب ہوا ہے اور اگر اس کو ہپیٹائٹس اے پہلے نہیں ہوا ان کو اگر بچانا ہے تو وہاں پہ یہ ویکسین جو ہے نا استعمال جو ہے وہ ہو سکتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے آج اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے ہپیٹائٹس کے باقی موضوعات کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے خدا حافظ